سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا بگل بچ گیا کراچی اور ہیدراباد میں بھی کل میدان سجے گا الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شیڈول کے مطابق ہوگا سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا صوبے بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات حساس اور انتہائی حساس پول انڈسٹیشنز پر سیکیورٹی کی ذمہ داری ایف سی کے سپورت سیاسی میدان کھلا نہیں چھوڑیں گی ایمکیو ایم کا کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس اکثریت نے انتخابات لڑنے کی تجویز دی متحدہ رانما کچھ دیر بعد پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے ہیدراباد کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا خواہش ہے کہ کراچی کا میئر بھی ہمارا ہو پندرہ جنوری الیکشن کا دن ہے سب اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کا حق استعمال کریں بلاول فٹو زرداری کی عوام سے اپیل کہتے ہیں پیپلز پارٹی بہت دیر سے ان بلدیاتی انتخابات کی منتظر تھی سلاب اور کرونا کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار رہے بلدیاتی الیکشن سے ہی کراچی ترقی کر سکتا ہے سندھ میں الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات مکمل کراچی ہیدراباد ڈی آر او آفیس سے انتخابی سامان کی ترسیل دو ڈویجن کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے الیکشن پولنگ میں تبدیل کر دئیے گئے اسلام آباد میں مرکزی کنٹرول روم قائم مرکزی کنٹرول روم شکایات کے صورت میں فوری احکامات جاری کرے گا الٹی گنتی شروع پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں ایک گھنٹہ دس منٹ باقی گورنر پنجاب نے تاحال وزیراعلا کی اس سمری پر دستخط نہیں کیے اٹھالیس گھنٹوں بعد پنجاب اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی سب نظریں گورنر ہاؤس پر ٹکی ہیں دستخط نہ ہوئے تو رات دس بج کر گیارہ منٹ پر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی لاہور ملکی سیاست کا مرکز بن گیا شہباز شریف اور عمران خان لاہور میں موجود سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی بلاول ہاؤس میں دیرے ڈال لیے ملک میں بدلتی سیاست صورتحال پر کڑی نظر پنجاب کی سیاست صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان آج چونکہ آپ دوستوں کے ساتھ شاید ایز اچیف منسٹر اس دور کا یہ جو دور ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے میں ایز اچیف منسٹر خیبر پختنخواہ محمود خان آپ کے ساتھ میں اس ٹینئور کی بات کر رہا ہوں آخر ملاقات ہوں آہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے یوں ایمان خان کے طرف سے اشارہ ملے گا اس وقت خیبر پختنخواہ کی اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہی گے وہ ختم ہو جائے گی ڈیزال ہو جائی گی آہ آج چونکہ آپ دوستوں کے ساتھ شاید ایز اچیف منسٹر اس دور کا یہ جو دور ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے میں ایز اچیف منسٹر خیبر پختنخواہ محمود خان آپ کے ساتھ میں اس ٹینئور کی بات کر رہا ہوں آخر ملاقات ہوں آہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور یوں ایمان خان کے طرف سے اشارہ ملے گا اس وقت خیبر پختنخواہ کی اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہی گے وہ ختم ہو جائے گی ڈیزال ہو جائے گی محمود خان بھی پروز الہی کے نقشہ قدم پر خیبر پختنخواہ اسمبلی آج تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اسمبلی توڑنے کی سمری جب گورنر کو بھیجوں گا تو میڈیا کو بھی بتاؤں گا ہم دوبار آز زیرو سے شروع کریں گے اگلی بار دو تہائی اکثریت سے آئیں گے وزیراعظم کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا عمران خان نے سیاسی بسات پر نہیں چال جلدی شہباز شریک کو جلد اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا پی ٹی آئی لی ایم کیو ایم سے امیدیں بانتیں عمران خان کی نگران سیٹ اپ پر مشاورت تین ہفتوں بعد پھر سڑکوں پر آنے پنجاب اسمبلے کی طالع بندی مسلم لیقنون کی قیادت متحرک نواز شریف نے اہم معاملات پر مشاورت کے لیے رانہ سنا اللہ کو لندن بلا لیا وزر داخلہ کل یا بدھ کو لندن روانہ ہوں گے پنجاب اور ملکی سیاست پر سابق وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے ملاقات میں مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی پرویز اللہی کا بطور وزیراعظم امران خان کو بڑا تحفہ میاں والی کو ڈیویجن بنا دیا پنجاب کابینہ نے میاں والی کو زلہ سے ڈیویجن بنانے کی منظوری دی پرویز اللہی نے اپنے ابائی شہر گجرات کو بھی ڈیویجن کا درجہ دیا تھا گجرات اور منڈی بہاودین کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی سو فیصد منظوری بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل چکا ملک اگر صحیح سمت میں ہوتا تو ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑتی ہم آئی ایم ایف کے معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا سعودی عرب نے پاکستان کو دس عرب ڈالر سرماکاری کا تحفہ دیا یو اے ای کی قیادت نے بھرپور تابون کی یقین دہانی کرائی ہے پنجاب اسمبلی کی طالع بندی مسلم لیقنون کی قیادت متحرک نواز شریف نے اہم معاملات پر مشاورت کے لیے رانہ صنع اللہ کو لندن بلا لیا وزر داخلہ کل یا بدھ کو لندن روانہ ہوں گے پنجاب اور ملکی سیاست پر سابق وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے ملاقات میں مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی پرویز اللہی کا بطور وزیراعظم امران خان کو بڑا تحفہ میاں والی کو ڈیویجن بنا دیا پنجاب کابینہ نے میاں والی کو زلہ سے ڈیویجن بنانے کی منظوری دی پرویز اللہی نے اپنے ابائی شہر گجرات کو بھی ڈیویجن کا درجہ دیا تھا گجرات اور منڈی بہاودین کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی سو فیصد منظوری بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل چکا ملک اگر صحیح سمت میں ہوتا تو ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑتی ہم آئی ایم ایف کے معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا سعودی عرب نے پاکستان کو دس عرب ڈالر سرماکاری کا تحفہ دیا یو اے ای کی قیادت نے بھرپور تعابون کی یقین دہانی کرائی ہے آرمی چیف جنرل آسمونیر سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا ٹیلیفانک رابطہ محمد الجسپی کے مور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو موجودہ علاقائی صورتحال پر بھی تباہ دیا خیال امریکی وزیر دفاع نے جنرل آسمونیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دیا مدبر میں سردی کی حکمرانی ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا گلیات میں برفباری کے بعد ہر طرف سفہ دی شہرائے نیلم بند ہونے سے سیعہ پھنس گئے دیر بالا میں چار دن بعد برفباری رک گئے دیامر کے علاقے سب ڈویزن تانگیر میں گلیشے ٹوٹ گیا سلابی پانی گھروں میں داخل ایران کے سابق نائب وزیر دفاع کو پھانسی دے دی گئی علی رضا اکبری کو برطانیہ کے لئے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی علی رضا اکبری کو دوہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا انہیں تین دن پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی برطانی وزیر آزم نے پھانسی کو بزدلانا اور ظالمانا عمل قرار دے دیا موسیقی